دوستو آپ نے کبھی نہ کبھی یہ تو جلور سوچا ہوگا کہ ہمارے دیس میں اتنا گریبی اور بروجگاری ہے پھر بھی سرکار کیوں نہیں چھاپتے زیادہ سے زیادہ پیسے تاکہ اس دیسے گریبی پوری طرح سے ختم ہو جائے اور کوئی بھی انسان گریبی سے بھوکا نہ مرے آخر سرکار زیادہ سے زیادہ پیسے چھاپ کر گریبی دور کیوں نہیں کرتے ہیں تو دوستو میں آپ کو بتا دو کہ جمبابے دیس کا سرکار نے سم یہی ڈیسیجن لیا تھا کہ وہ آپ الیمیٹیڈ پیسہ چھاپ کر وہ اپنے سارے کردے چکا دیں گے اور سارا دیسے امیر کر دیں گے لیکن جب انہوں نے ایسا کیا تو آپ اس سمائے کی اس تصویر کو دیکھئے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہاں پر تو بچے بچے امیر ہو گئے ہوگا تو میں آپ کو بتا دو کہ یہ بچے اتنے سارے پیسوں سے صرف ایک بریٹ کا پیکٹ کھرے دنے جا رہا ہے یعنی وہاں پر اس کے بعد ایک بریٹ کا پیکٹ ہیتنا مہنگا ہو گیا کہ وہاں پر چھاپے گئے پیسے بھی کسی کام کے نہ رہے یعنی کہ اگر سرکار الیمیٹیڈ پیسہ چھاپتی ہے تو اس کا نتیجہ ہوگا دیس میں مہنگائی اور توار اس پیسے کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی دوستو اب آپ کے مائنڈ میں یہ سوال آرہا ہوگا کہ آخر سرکار اتنے سارے پیسوں کو چھاپتی کیسے ہیں وہی آج کے اس ویڈیو میں ہم کپلیٹ پروسے سے جانیں گے اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ جب جرور دیکھنا تو چلیے ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے فیکٹری میں کاؤٹنز کے بڑے بڑے بندلس آتے ہیں اب ان کاؤٹن کے بڑے بڑے بلوکس کو اچھے سے مکس کر دیا جاتا ہے روپر مکس ہونے کے بعد اس کاؤٹن کو پہلے پانی کے بہت بڑے ڈرم میں پھیکا جاتا ہے تاکہ ان سے بننے والے نوٹوں میں جان آ جائے اور اس کے شرنگتھ بڑھ جائے ساندھی جی کا وارٹر مارک ہوتا ہے اور یہی وارٹر مارک کرنسی کو بنانے میں سب سے پہلے لگائے جاتا ہے اب ایک طرف مسین میں پیپر پر وارٹر مارک چڑھتا ہے تو دوسری طرف وہیں پیپر کا بڑا سو رول بنتا رہتا ہے اب اسی بڑے سو رول میں سے کچھ پیپر کا سیمپل اسپیکشن ٹیم لے جاتی ہے تاکہ وہ یہ چیک کر سکے کہ آخر کوئی گلتی تو نہیں ہے دوستو اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوٹوں پر ہولوگرام لگی ہوتی ہے جسے ہم تار بھی کہتے ہیں اور یہ ہر نوٹ میں الگ الگ رنگی ہوتی ہے اور یہ ہولوگرام بھی بڑھٹر مارک کے بعد نوٹوں کے اوپر لگا دی جاتی ہے اب اس کے بعد پیپر کا ویجوال انسپیکشن ہوتا ہے جو کی کیمپلوٹر کے جریعے کیا جاتا ہے اور یہ کوالٹی انسپیکٹر اچھے سے چیک کر لیتے ہیں کہ نوٹوں پر لگا وارٹر مارک اور ہولوگرام ٹھیک ہے بھی یا نہیں اس کے بعد وہ پیپر کا رول اس مسین پر لائے جاتا ہے جو کی اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹھ جاتی ہے اب اس پروسس کے بعد ان پیپر کی رول کو پرنٹنگ ایریہ میں بھیج دیا جاتا ہے دوستو اب پرنٹنگ ایریہ میں جب رول کو پہنچائے جاتا ہے تب برطر ان پیپر کو اٹھا کر پرنٹنگ مسین میں ڈالتا رہتا ہے اور پرنٹنگ مسین ایک کر کے پیپر کو آگے بھیجتے رہتی ہے دوستو پرنٹنگ سیکسے میں بھی نوٹ 3 طرح کے پرنٹنگ سوہ کر گجرتی ہے اب جیسے کی پہلے پیپر آپسٹ پرنٹنگ سوہ کر گجرتے ہیں جیسے کی یہ دیکھئے یہ مسین 50 یورو کا نوٹ شاپ رہی ہے اور اس میں ریڈ اور گرین کلر یوڈ ہوتے ہیں اور اس لیے مسین میں بھی ریڈ اور گرین کلر برکر سو دوارہ ڈالے جاتے ہیں اب اس کے بعد quality inspector یہ چیک کرتا ہے کرنسی پر لگا یہ کلر کہیں زیادہ ڈار کیا زیادہ لیٹ تو نہیں ہو گیا اور اس پروسس کے بعد نوٹ جاتے ہیں سلکہ سکرین پرنٹنگ میں اب جیسے کی اس نوٹ پر 2000 لکھا ہے جو کہ ایک اینگل سے ایک رنگ کا دکھتا ہے اور دوسرے اینگل سے اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے تو یہ والی پرنٹنگ سلکہ سکرین پرنٹنگ میں کری جاتی ہے اب فائنالی لاسٹ اٹیک کی پرنٹنگ ہے انٹیجلیو پرنٹنگ اس پرنٹنگ میں نوٹ کے اوپر تیکسٹر پرنٹ کیے جاتے ہیں جس سے اگر آپ نوٹ کے اوپر ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہاں کچھ لکھا گیا ہے جو کہ اس طرح کا تیکسٹر پرنٹنگ انٹیجلیو پرنٹنگ میں ہی کیا جاتا ہے اب پرنٹنگ کے بعد نوٹوں کو cutting machine میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں پر نوٹوں کو پروپر sizes میں کاٹ دیا جاتے ہیں اور پھر وہ نوٹ پیکیجنگ کے بعد کنٹینر میں لوٹ کر کے الگ الگ بینسوں میں بھیج دیا جاتا ہے اور جو نوٹ یہاں پر خراب ہو جاتے ہیں انہیں آگے روی آئی کے پاس بھیج دیا جاتا ہے تو دوستو اگر آپ کا کوئی سوال رہ کے ہو تو کامنٹ میں ضرور بتانا اگر آپ اسی سے ریلیٹڈ ویڈیو چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جائند